بسم اللہ الرحمن الرحیم برج میں ہے تو آج چاند ہمیں برجے سملہ میں ملا جس کا مالک ستارہ اتارت ہے یہ ذینی اور تخلیقی سلائٹوں کا ستارہ ہے اپنے خیال وجدان اور جو پچھلے جنوں آپ نے پروگرام پلاننگ بنا رکھے تھے ان پر عمل کرنے کے لئے بہترین دن بزرگوں سے اگر مشاورت یا سینئر لوگوں سے مشاورت کریں تو آپ اپنے کاموں کو بیک اپ کر سکتے ہیں اور دلکیوں کا امکان کم سے کم ہو سکتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ منطقہ دل بروج میں قدرت کن بروج پہ مہربان ہے تو آج ہمیں برجے جوزہ برجے سملہ برجے کوس اور برجے ہوت والوں کے لئے بہتر دن معلوم ہوتا ہے جبکہ احتیاط کے لئے برجے سور برجے حسد برجے اقرب اور برجے دلب والوں کے لئے قدر احتیاط کی ضرورت ہے برجے حمل برجے سرطان برجے مردان اور برجے جدی والوں کے لئے ایک بہتر دن ہے آپ اپنے کاموں کا آغاز جو پہلے سے کر چکے ہیں اپنے پینڈنگ کاموں کو بھی اس پہ بہت سانی سے نپٹا سکتے ہیں آج ہم نے آپ کے لئے ایک اسم دیکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک نام یا باطن ہو ایک انسان کی تھرڈ آئیز ہوتی ہے انسان کا ظاہر کی اور باطن کے اللہ کی ذات ہمیں باہر سے بھی تلاش کرتی ہے کہ ہم کیا حرکات ہو سکتے ہیں اور ایک باطنی قوتوں کو بھی آپ پوشیدہ کر سکتے ہیں اللہ پاک اس نام کے عدد ہیں باسٹ اس کو اگر چھے سو بیس دفعہ پڑھا جائیں اور مسلسل اس کو بیرد بے رکھیں تو آپ کی جو تھرڈ آئیز ہے باطنی آنکھ ہے یہ بھی کھل سکتی ہے ورنہ آپ آج یہ دن کے لئے باسٹ دفعہ اول آخر یارہ جرہ مرتضی دروشی پڑھ کے اس اسم کا ذکر کریں آج جو ہم نے لکی نمبرز آپ کے لئے استخراج کی ہیں آپ کی خدمت میں حریہ کیا دیتے ہیں کہ آج پانچ بائی بروز بنگل پانچ چھے آٹھ ایک تین آپ کے لئے لکی نمبرز ہیں ان نمبرز کو آپ اُلٹ پلٹ کر کے جیسے چاہیں آپ زیادہ اس میں سمجھیں بھارت رکھتے ہیں خود بھی اس نمبرز کو استعمال کریں اور اپنے تجربات سے بھی ہمیں اگاہ کریں آپ کے لئے ایک اچھی خبر ہے کہ شہزادہ مصبر زنجانی صاحب ایک بک شائع کرتے تھے انعام لکی نمبرز آئینہ کشمت میں یہ ان کی پاکستان میں نمبرز میں ایک مقبول ترین بک تھی اب انہوں نے اپنی مصروفیت کے سواب اس بک کو البرونی تقویم میں زم کر دیا ہے تو اس تقویم کا جو آخری پیرہ ہے آخری جو حصہ ہے یہ نمبرز پر مشتمل ہے پورے سال کے لکی نمبرز انہوں نے استخراج کی ہیں بڑی بیند اور محالت سے آپ ان نمبرز کو اپنے تجربات میں استعمال کریں نہ صرف بلکہ انہوں نے لوٹری یا پرائز بانڈ خریدنے کے لیے بہترین اوقات بھی نکالے ہیں کہ اس وقت اگر آپ کوئی پرائز بانڈ خریدنے تو اس کے نکلنے کے زیادہ بہتر امکانات ہیں یاد رہے کہ انعام پروردگار کی عطا اور نعمت ہے یہ نعمت اللہ کے ذکر سے بڑھتی ہے آپ کوئی بھی اللہ کے ایسا ذکر کریں اپنے بزرگوں سے دعائیں لیں یقیناً آپ انعام پا سکتے ہیں اللہ پاک بڑا ہی رحیم اور کریم ہے جن لوگوں نے پچھلے دنوں غربہ کی مدد کی صدقہ اور خیرات کیا اور رمضان کی برکتیں جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کئی بنا آپ کے صدقے کی فضیلت کو پڑھا دیتے ہیں ایک دفعہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ کوئی توٹ پہلا کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے کھانے کھلاو مجھے کپڑے دو مجھے فلان چیز دو حضرت موسیٰ حیران ہکے بکے پربردگار سے کہنا نے کہا اللہ تجھے کیا ضرورت ہے کہ مجھ سے کھانا مانگ رہے ہو مجھ سے کپڑے مانگ رہے ہو تو اللہ نے فرمایا کہ مساکین غربہ آپ سے کھانا مانگ رہے ہو اسے کھانا کھلاو تو ان کو کھانا نہیں کھلایا تو ان نے مجھے کھانا کھلایا انہیں اگر آپ نے کوئی مدد کی کپڑے دیئے تو پشاک مجھے پینای تو یوں اللہ کی بارگاہ میں آپ بہتر سے بہتر عمل کریں اور صدقہ دیں اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا سورہ قرآن پاکی قائد حل جزاولیلہ حسان حسان کا بدلہ صرف اور صرف حسان ہے جب اللہ کوئی یاد کر کے آپ صدق خلوص سچائی سے کوئی حسان کریں گے کسی پہ اللہ تعالیٰ وقی گناہ آپ کو واپس لٹا دے گا اور یہ جو بک جس کا میں نے ذکر کیا ہے نیچے جتنے بھی نمبرز آ رہے ہیں ایکیو ٹی وی پہ آپ اس پہ میسج کریں پی ڈی ایف فائل کے لیے تو یہ پی ڈی ایف فائل آپ کو توفہ تن بجوالی جائے گی آپ دنیا کے کسی بھی شہر ملک قصوے میں مقیم ہیں یہ بک آپ کے لیے نہ صرف مفید ہے بلکہ آپ اس سے پسند کریں تو اپنے ہم خیال بہن بھائیوں دوستوں کو بھی اس سے شیئر کریں اور جب آپ کو فیض ملے گا تو آپ یقیناً ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے ہم آپ کی دعا کے محتاج ہیں آپ کے نیک مشوروں کے محتاج ہیں جہاں آپ دوسروں کے لیے دعا کریں آخر میں ایک ایویف ٹی وی کی ٹیم کو بھی اپنی دعا میں یاد کرنا نہ بھولئے گا آج کے لیے اتنا ہی شاہد انجانی کو یاس دیجئے گا انشاءاللہ جلدی ایک نئے پروگرم کے ساتھ آپ کے خدمت سے حادر ہوگے خدا حافظ